جلن ڈراما سیویل میں کیا نیشہ اپنے گٹیا مقصد میں کامیاب ہو جائے گی نیشہ کی لاہ کوشش کے باوجود بھی بلیوری کے بعد اسوند اسے طلاق دے دے گا نیشہ اور اسوند دونوں شادی کریں گے اس شادی کے بعد ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوگی نیشہ اسوند سے شدید نفرت کرنے لگے گی آخر وہ کونسی وجہ ہوگی کہ یہ دونوں اپنا رشتہ برقرار نہیں رکھ پائیں گے نیشہ اور اسوند کا انجام کیا ہوگا یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو گزارش ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا شکریہ اسوند اور نیشہ کے رویے سے مینو کی حالت بہت حراب ہو جائے گی نیشہ اسوند کو فورس کرے گی کہ تم ابھی مینو کو طلاق دو پرگننسی کی وجہ سے اسوند طلاق نہیں دے پائے گا لیکن مینو کو دکھے دے کر گھر سے نکال دے گا کہ تم اپنے ماں کے پاس جا کر رہو جب ڈیلیوری ہو جائے گی اسی وقت میں تمہیں طلاق دے دوں گا مینو خات جوڑے گی خدا کے لیے اسوند مجھے طلاق مت دینا اسوند کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا کیونکہ مینو کو طلاق دیے بغیر وہ نیشہ سے شادی نہیں کر سکتا اسوند اور نیشہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں ان کے راستے کا کانٹا نکل جاتا ہے نیشہ کو بس اس دن کا انتظار ہوتا ہے جب مینو کی ڈیلیوری ہو اور اسوند اسے طلاق دے کر اس سے شادی کر لے ڈرامے میں ٹویسٹ تب آئے گا جب اسوند کی بہن واپس گھر آ جائے گی اور یہ دیکھ کر کافی حیران ہوگی گھر میں اسوند کے ساتھ میشہ کی جگہ نیشہ رہ رہی ہے نیشہ سے پوچھے گی جب تمہاری بہن مکے ہے تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اسوند جو نیشہ کے ساتھ رہتے رہتے اسی کی طرح چلاک اور گٹیا ہو چکا ہے اپنی بہن کے ساتھ جھوٹ بولے گا آپی مینو میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کا چکر کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے میں نے اس رشتے کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی اسوند کی بہن اس کی باتوں پر بلکل یقین نہیں کرے گی وہ مینو کو اچھی طرح جانتی ہے اس لیے کھوج میں لگ جائے گی کہ آخر اصل وجہ کیا ہے مینو کی طبیعت خراب ہونے پر اس کا باپ اسوند کو فون کرتا ہے کہ کیسے گٹیا شہر ہو تم تمہاری بیوی ہوسپیٹل میں تمہاری وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور تمہیں کچھ پرواہ نہیں اگر تم اسے نہ لینے آئے تو میں تمہاری اصلیت تمہاری فیملی کو بتا دوں گا یہ سنتے ہی اسوند ان کے گھر چلا جائے گا مینو کو لگتا ہے اسوند اسے اپنے ساتھ لینے آیا ہے لیکن اسوند ایسی حالت میں جبکہ مینو ماں بننے والی ہے اسے زور سے دھکا دے گا رکھیں اپنی بیٹی اپنے پاس اگر آپ لوگوں نے میری بہن کو کچھ بھی بتایا میں اسی وقت مینو کو طلاق دے دوں گا اس بات کو لے کر تنویر صاحب بہت پریشان رہنے لگیں گے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد مینو کا سہارا کون بنے گا ایسے میں انہیں احمر یاد آتا ہے احمر کو فون کر کے معافی مانگتے ہیں کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا لیکن میرا اپنا خون ہی گھٹیا نکلا یہاں پر ڈرامے میں ایک اور ٹویسٹ آئے گا جب احمر فون کر کے اسوند کی بہن کو ساری اصلیت بتا دے گا کس طرح نیشہ نے مینو کو برباد کیا اور آپ اس کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اسوند کی بہن اسے سمجھائے گی کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو مینو کو دوبارہ گھر واپس لے کر آؤ اسوند میشہ کو ساتھ لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور اپنی بہن کو بھی چھوڑ دے گا میشہ کے ہاں بیبی پیدا ہوگا اسے لگتا ہے یہ خبر سن کر اسوند اسے واپس گھر لے جائے گا اس لئے فوراں اسوند کو فون کر کے یہ خوشحبری سنائے گی خوش ہونے کی بجائے اسوند میشہ کو طلاق دے دے گا یہ صدمہ میشہ سے برداشت نہیں ہوگا اور وہ اپنی جان لے لے گی اس کے بعد اسوند اور میشہ شادی کریں گے لیکن شادی کے بعد میشہ زیادہ خوش نہیں رہ پائے گی اسوند سے شادی اس کی دولت کے لیے کی تھی لیکن اب اسوند اپنا گھر چھوڑ چکا ہوتا ہے اس لئے نیشہ کے پاس نہ تو بڑا گھر ہوگا اور نہ ہی نوکر چاکر اسوند کی بہن کو ساری اصلیت پتا چل جائے گی کہ اسوند کی وجہ سے مینو نے اپنی جان لے لی ہے اسوند کی بہن ساری جائدات گھر بیچ کر واپس باہر چلی جائے گی اور اسوند کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی کہ وہ کنگال ہو چکا ہے اسوند کو جب پتا چلے گا وہ روتا ہوا اس بارے نیشہ کو بتائے گا نیشہ اس کی بات پر یقین نہیں کرے گی خود اس گھر واپس جائے گی تاکہ اصل بات کا پتا لگا سکے وہاں جا کر جب نیشہ اس گھر کے مالک کو دیکھے گی اس کے رنگ ہی اڑ جائیں گے کیونکہ مالک کوئی اور نہیں بلکہ احمر ہوگا جس نے یہ گھر اسوند کی بہن سے خرید لیا تھا تب نیشہ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اسوند سے شادی کر کے اس نے گاٹے کا سودا کیا تھا احمر سے بولے گی میں نے تمہیں کہا تھا جب تم امیر ہوئے میں تم سے شادی کر لوں گی تب ہی عریج بھی وہاں آ جائے گی جو احمر کی بیوی ہے اور احمر دکھے دے کر نیشہ کو گھر سے نکال دے گا اسوند اور نیشہ کے درمیان جگڑے شروع ہو جائیں گے تانگ آ کر اسوند نیشہ کو بھی طلاق دے دے گا نیشہ دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جائے گی باپ کے گھر واپس جاتی ہے تاکہ مینو کا بچہ دیکھ سکے لیکن مینو کا باپ اسے نہیں دیکھنے دیتا نیشہ اب مینو کی قبر پر جائے گی اس سے رو رو کر معافی مانگے گی اور شاید باقی کی زندگی ایسے ہی گزار دے گی اسوند کو بھی اب احساس ہوگا مینو کی صورت میں خدا نے اسے کتنا اچھا لائف پارٹنر دیا تھا جسے وہ کھو چکا ہے لیکن اب بہت دیر کھو چکی ہوگی اس زندگی سے تنگ آ کر شاید اسوند بھی خودکشی کر لیں تو دوستو آپ کو جلن ڈرامے کا انڈ کیسا لگا کیا اسوند اور نیشہ کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ موسیقی